کورنگی میں قتل ہونے والی گیارہ سالہ بچی سے کئی بار زیادتی کا انکشاف پولیس نے والد کی مدیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا کراچی کے علاقے کورنگی سو کارٹرز میں لڑکی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ابتدائی پوست مورٹم ریپورٹ کے مطابق گیارہ سالہ بچی کے ساتھ کئی مرتبہ زیادتی کے شواہد ملے ہیں کورنگی سو کارٹرز کے دو کمروں کے خستہ حال گھر میں بدھ کو لڑکی کی موت کا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ وہ مزدوری سے لوٹا تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا بیٹے کو ہمسائیوں کے گھر سے اپنے گھر میں بھیج کر دروازہ کھلوایا تو کمرے میں بیٹی کی پھندہ لگی لاش موجود تھی لاش پوست مورٹم کے لیے اسپتال منتقل کی گئی تو انکشاف ہوا کہ اسے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار حوص کا نشانہ بنایا گیا تھا ذرا سنیے اس مجبور اور بے بس باپ کی فریاد جس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کی بچی کے قاتل کو سخت سے سخت سوا دی جائے انساپ ملے گا تو میں بیٹی کو دپنا ہوں گا نہیں تو ایسے ہی رکھوں گا ہی روڈ پہ ہی رکھنا پڑے میں رکھوں گا مجھے انساپ تھی ہے بس آپ لوگ اگر چھاتے ہو میرے بیٹی کو انساپ ملتا ہوں لانی میں تھا میرے بیٹی دو تے گھر تھا ایک بیٹا تھا ان کو کوشن میں چھوڑنے ایک بڑی بیٹی گئے چھوڑے لڑکے کو اس کو گھر پہ رکھیں گیا تھا دو تے گھنٹے کے اندر وہ بھی پہنچیا گھر کی دروازہ بانتا پھر میں بھی پہنچا ہوں میں بھی دروازہ پیٹا تو نہیں کھڑا پھر دوسرے کے گھر سے پھوڑکے میں نے دروازہ کھولا میرے بیٹی گھر میں اوپر نٹی بھی چھوڑے میرا مطلبہ یہ ہے مجھے انساپ چاہے میرے بیٹی کو حقوق دلا ہوں میں شک کس پہ کروں گا میں صبح نکل جاتا ہوں شام میں گھر پہا اس حوالے سے ایس ایچو زمان ٹاؤن رزوان پٹیل نے بتایا کہ ابتتائی تحقیقات کے مطابق جس وقت واقعہ پیش آیا ہے متوفیہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کی بڑی بہن چھوٹے بھائی کو ٹوشن چھوڑنے گئی تھی اور جب واپس آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا اور اس نے کافی دیر تک کھٹ کھٹ آیا مگر نہ کھلا جس پر وہ سمجھی کہ شاید بہن اندر سو گئی ہے تو وہ پڑوس کے گھر جا کر بیٹھ گئی رزوان پٹیل کے مطابق اور کچھ دیر کے بعد ان کا والد آیا تو اس نے بھی گیٹ کھٹ کھٹ آیا اور نہ کھلنے پر وہ پڑوس کے گھر سے اندر کودا اور پہلی منزل پر بنے ہوئے کمرے میں گیا تو لوہے گارڈر سے بیٹی کے ڈپٹے سے پھندے میں لٹکتی ہوئی لاش دکھائی دی انزل پر دو کمرے سمنٹ کی چادر کے بنے ہوئے ہیں جبکہ گراؤن فلور پر کوئی رہائش نہیں ہے اس حوالے سے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی معاینے میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کے شواید ملے ہیں جبکہ وجہ موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی ہے تاہم پوس مارٹم اور ڈی این اے کے لیے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں جس کی رپورٹ آنے کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے زمان ٹاؤن پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے پولیس نے باپ کی مدیت میں قتل اور زیادتی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے معصوم مقتول بچی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ابراہیم حیدری قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا